سلام علیکم سوشل میڈیا پر دلچسپ معلومات تو بہت ہیں لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ سب کو حیران کر دیتی ہیں ہماری ویب ڈاٹ کام کی اس خبر میں آپ کو امام کعبہ سے متعلق دلچسپ معلومات فرہام کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں امام کعبہ کا شمار دنیا کی ان چند مقبول اور اہم شخصیات میں ہوتا ہے جو کہ دنیا کے مقبول مذاہب میں سے ایک اسلام کے سب سے خاص اور مقدس مقام خانہ کعبہ میں نماز کی امامت کراتے ہیں تاہم اس سب میں امام کعبہ کا رتبہ اور ان کے لئے سعودی عرب کی جانب سے دی گئی سہولیات سب کی توجہ حاصل کر لیتی ہیں life in saudi arabia.net نامی ویب سائٹ کی جانب سے اسی حوالے سے آرٹیکل پبلش کیا گیا تھا جس میں امام کعبہ سے متعلق بتایا گیا اس وقت امام کعبہ اس سدیس ہیں جو کہ انیس سو چوراسی میں اس مرتبے پر فائز کیے گئے تھے امام کعبہ کی نو آلاد ہیں جبکہ ایک اہلیہ ہے ویب سائٹ کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کو ہدایات دی گئی ہیں کہ حکومت اس اہم ذمہ داری کی تنخواہ نہیں دے گی اس خدمت اور ذمہ داری کی قیمت پیسو میں ادا نہیں کی جا سکتی اس لئے حکومت سعودیہ امام کعبہ کو خالی چیک دیتی ہے ہر ماہ خالی چیک دیا جاتا ہے جسے امام کعبہ اور امام مسجد نبوی اپنی حیثیت اور ضروریات کے مطابق رقم لکھ دیتے ہیں بارہ سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنے والے امام کعبہ نے اسلامی شریعہ میں ڈگری حاصل کی جبکہ ماسٹرز بھی کیا اور ڈاکٹریٹ بھی اسلامی شریعہ میں کیا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی